السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری اوفیشل آپ بہت سارے دوستوں کے میسیجز آئے کمنٹس آئے کہ سر ہمیں بی لیو نیٹورک کے بارے میں بتایا جائے کہ آیا جس طرح کلیم کیا جا رہا ہے کہ اپلیکیشن انسٹال کرنے پر ہمیں پونچ سو ڈالر یا ہزار ڈالر مل جاتا ہے تو کیا واقعی ہی ہمیں مل جاتا ہے اور دوسرا کیا یہ ہمیں اپلیکیشن انسٹال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اگر ایک سٹیٹمنٹ میں میرے سے آپ لوگ پوچھیں کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ جو کروں گا وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کروں گا کہ کرنا چاہیے ٹونٹی پرسنٹ کروں گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے کہ میں نے ایٹی پرسنٹ کیوں کا اور ٹونٹی پرسنٹ کیوں کا آپ لوگوں نے اس کی مارکٹنگ دیکھی ہوگی ایڈپرٹیزمنٹ دیکھی ہوگی کہ وسیم اکرم جیسی اس لیبٹی نے بھی اس کی مارکٹنگ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے پی ایس ایل فالو کیا ہوگا پی ایس ایل کے میچز دیکھی ہوں گے تو پی ایس ایل کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کی مارکٹنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے تو ایٹی پرسنٹ پھر بھی میں اس کو دوں گا کیوں ایٹی پرسنٹ دوں گا کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے اپنے موبائل کے اوپر اور موبائل کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ میں ساتھ ساتھ اس کا ریکارڈر اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ہی سمجھاتا جاؤں تو ایک منٹ ہاں جی تو آپ لوگوں نے آنا ہے جناب والا اپنے پلی سٹور کے اوپر پلی سٹور کے اوپر آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک اپلیکیشن ہے بی لب نیٹورک کے نام سے اس کو آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے اوپن جیسے ہی آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو نیچے سائن اپ کا پروسیس آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ والا اس طرح کا ایک پیج آ جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے اوپر آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا ای میل کا ایڈریس دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا فرس نیم لاس نیم یوزر نیم پاسورڈ دوبارہ پاسورڈ اور ریفرل کورڈ یہاں پہ یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہیں ریفرل کورڈ کا جو ایشو ہے نا وہ یہ ایشو ہے کہ جب تک آپ لوگ ریفرل کورڈ نہیں دیں گے نا آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں بنے گا تو وہ میں تو کہا تم جا کے وسیع مکرم کا ریفرل کورڈ دے دیں ٹھیک ہے وہ نہیں ملتا تو میں یہاں پہ ایک ریفرل کورڈ دے رہا ہوں یہ کورڈ انٹر کریں گے تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والا کورڈ اگر آپ لوگ انٹر کرتے ہیں تو آپ لوگ کا اکاؤنٹ ایزلی بن جائے گا نہیں تو آپ لوگ جا کے سرچ کر لیں گوگل کے اوپر وسیع مکرم کے اکاؤنٹ سے کر لیں وسیع مکرم کے ریفرل سے جہاں سے بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد then آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں کے ای میل کے اوپر جو آپ لوگ یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس دیں گے اس ای میل کے اوپر ایک OTP آئے گا ایک کوڈ آئے گا وہ OTP آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہوگا OTP انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک فریز دیا جائے گا ایک نمبر ہوگا 0x111112222 ایک لمبا سا ایک فریز ہوگا وہ فریز آپ لوگوں نے کاپی کر کے اپنے پاس محفوظ جگہ پہ سیف کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یا اس کی آپ لوگوں کو PDF ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی اوپشن دی جائے گی تاکہ بعد میں اگر آپ لوگوں کا موبائل گنگ گم جاتے ہیں آپ لوگ کسی نیم موبائل کے اندر اپنا اکاونڈ بناتے ہیں تو اسی فریز کے ساتھ وہ ہی اکاونٹ آپ لوگوں کا لاؤگن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم یا ایمیل دینا ہے اور اس کے بعد پاس ورڈ دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سائن ان کر لینا ہے تو اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ دو آپشن بھی یہ دے رہا ہے ڈیپوزٹ کے اندر پیڈ ڈراؤ کے ڈیپوزٹ آپ لوگوں نے ایک ٹکہ بھی یہاں پہ نہیں کرنا میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر ڈیپوزٹ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے سمپلی پہلے آپ لوگوں نے یہ جو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ جو پرو موڈ ہے یہ آف وہ ہے اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے آن ٹھیک ہے اب اس کا کیا سین ہوگا آپ لوگوں نے سمپلی اس ایپ کو اپنے موبائل کے اندر لاؤگن رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ڈیلی کا آپ لوگوں کو 0.02 بیل وی ٹوکن ملتا رہے گا بس اتنا سا گام ہے اور 0.02 بیل وی اگر یہ ملتا رہے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹوٹل ملے گا کتنا تو یہاں پہ ہم اگر بات کریں تو یہ ریسیویبل ایوارڈ جو ہے وہ ٹوٹل پانچ سو بیل وی ہیں شابش ہے تو کلکولیٹر کے اوپر اگر ہم لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ پانچ سو بیل وی ملٹی پلائے بس 0.02 کرتے ہیں تو یہ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل دس ڈالر بنتے ہیں لیکن یہ ایک چیز میں نے اوبزارف کی ہے آپ لوگوں نے بھی اوبزارف کی ہوگی کیا کہ اس کی پرائس پہلے 0.01 تھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو مارکٹنگ انہوں نے کی ہے مارکٹنگ کرنے کے بعد اس کی جو پرائس ہوئی ہے یہ 0.02 ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر اس کی پرائس چلی جاتی ہے بہت ہی ایکسیپسنل کیس کے اندر 1 ڈالر پہ تو یہ جا کے آپ لوگوں کو 500 ڈالر ملے گا اور وہ بھی کب 500 دنوں کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کے 100 بیل وی ٹوکن جو ہیں وہ ہم نے کیا کیے میں سٹیک کیے میں ٹھیک ہے جی مان لیا جی آپ لوگوں نے سٹیک کیے میں یہاں پہ یہ کہہ رہا کہ جو ہمارے بی ایف ایسی ٹوکن کی پرائس ہے وہ ہے جی اٹھائیس ڈالر مجھے تو یہ کہیں پہ بھی مطلب کہ نہ کوئن گیکو پہ نظر آیا اور نہ ہی کوئن مارکیٹ کی اپ کے اوپر نظر آیا کہیں پہ ٹھیک ہے باقی یہ دیکھیں یہ دل بنا ہوئے اس دل کے اندر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ کہتا ہے جی کہ آپ کے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی مطلب کیا ہے کہ روز آپ لوگوں نے آنا ہے اس ایپ کے اوپر اور ایک بار اس دل کے اوپر کلک کرنا ہے آپ لوگوں کو 0.02 ایک دن کا مل جائے گا ٹھیک ہے دین اگر ہم بات کریں جی کہ اس کا ویڈراؤ تو ویڈراؤ کے لیے یہاں پہ یہ آپشن دے رہا ہے ویڈراؤ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سو ٹوکن بیل وی ہمارے پاس 0.02 بیل وی ہے تو کنفرم کریں گے یہاں پہ ہمیں بی لف ٹوکن کے ڈپوزٹ اڈریس دینا پڑے گا ٹھیک ہے اب بی لف ٹوکن جو ہے یہ نہ بائناس پہ ہے نہ کو کوئن پہ ہے بی لف ٹوکن کسی پہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک ویلیٹ بنایا ہے وہ ویلیٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے پلے سٹور کے اوپر اور یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے لف ویلیٹ بی ایف آئی سی ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے انسٹال کر لینا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو اس کا ڈپوزٹ ایڈریس مل جائے گا تو اس کے اندر آپ لوگوں نے کر کے پھر اس کے بعد یو ایس ڈیٹی میں کنورٹ کر کے یو ایس ڈیٹی سیل آؤٹ کر رہیتے ہیں وغیرہ 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 ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کے سٹیٹکس کا بتا دیتا ہوں سٹیٹکس میں یہ بتا رہے ہیں کہ سو بی ایل بی ٹوکن جو ہے نا جنس کی پرائز آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا تو یہ آپ کی آٹومیٹیکلی سٹیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ریورڈ آپ لوگوں کو ملتا رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ریورڈ ٹین ڈیز کا اور کسٹم ڈیز کا یہ آپ لوگوں کو ریورڈ دکھاتے رہتے ہیں اور نیٹورک سٹیٹس کے اندر ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بندے ہمارے پاس ہیں اور اتنے بندے نہیں ہیں اور فلانا ڈھنگنا جو بھی ہے یہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں اس کے اوپر کام کیوں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات کہ ہمیں اس کے اوپر کام کیوں کرنا چاہیے لاؤنچ ہونے کے بعد اس کی پرائس چلی گئی تقریباً نائنٹی ڈالرز تک تو جن کے پاس وہ پائی نیٹورک کے اندر مائننگ میں جو بھی ٹوکن تھے تو ان کے تو ہو گئے مزے ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے میری طرح لائٹ لیا تھا وہ مطلب کہ ان کا گیا وہ کسی کام کے نہیں رہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کہیں پہ کوئن جی کو پہ یا کوئن مارکٹ کیاپ کے اوپر اگر لاؤنچ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائس بڑھ سکتی ہے اس کے بعد دوسری اس کی جو مین وجہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے جو سمجھنے والی بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یار دیکھیں جب تک آپ لوگوں یہ دیکھیں آپ لوگوں سے کوئی ڈپوزٹ نہیں لے رہا ٹھیک ہے مطلب کہ آپ لوگوں سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے رہا تو پھر اس کی اتنی ارننگ کیسے ہے اتنی تو اس کے پاس پیسہ ہے نا اس نیٹورک کے پاس کہ یہ پی ایس ایل کو سپانسر کر رہے ہیں یہ وسیم اکرم کو سپانسر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ اتنا تو اس کے پاس پیسہ ہے یہاں سے یہ نکر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جس کو یہ مائننگ کا نام دے رہے ہیں سو کارڈ مائننگ ٹھیک ہے تو اتنا تو پیسہ نکر رہے ہیں اس کے پاس کہ یہ اس کے اوپر لگا رہا ہے اور اس کی اتنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے تیسری وجہ جو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اس کو بشک یوز کریں وہ یہ کہ یار یہ کوئی آپ کے سر پہ سوار تو ہے نہیں موبائل میں رکھیں ڈیلی آ کے ٹکر دیا کریں آپ لوگوں کے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور کے اندر یہ آپ لوگوں کو کچھ بینیفٹ دے جائے می بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں اور سو کارڈ یوٹیوبرز ہیں اور جن کو Mining کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے نہیں اور اس کے بارے میں یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ Mining کر رہے ہیں فلاص 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 Mining یہ چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ آپ اس کو Deata Space کہہ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ Mining نہیں کہہ سکتے ہیں Mining کیا چیز ہوتی ہے Mining کی ایک Proper Setup لگتا ہے ایک Proper Machine لگتی ہے اس کے اوپر کیا کام ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے تو ایتھیریم میں آپ لوگوں کو ایتھیریم سینڈ کرتا ہوں یا آپ لوگوں کو میں ایک آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ بینک میں آپ کا پیسہ ہے نکلواتے آپ کس کے تھروں ہیں ایٹیم کے تھروں نکلواتے ہیں ایٹیم ایک درمیان میں میڈیم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس نیٹورک ایٹیم جو ہے وہ ہمارا نیٹورک ہے جس نیٹورک کے تھروں ہم بینک سے پیسہ نکلواتے ہیں اوکے اب میرے پاس ایتھیریم ہے میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کرنا ہے تو کس نیٹ ورک سے ہو کے وہ جاتا ہے اس نیٹ ورک کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم مائننگ مشینیں لگاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے نیٹ ورک کو یوز کریں اور ہمارے نیٹ ورک سے ہوتے ہوئے وہ آپ کی طرف ایتھریم آ جائے تو اس نیٹ ورک کو بنانے کے لیے جو مائننگ مشینز لگائی جاتی ہیں آپ لوگ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی لگا سکتا ہوں گھر میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ مشینز لگتی ہیں اس کو مائننگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو نیٹ ورک فیس ہوتی ہے جیسے یو ایس جو ٹی آر سی ٹونٹی کے اوپر آپ کسی کو بھیجتے ہیں ٹوکن بھیجتے ہیں تو آپ لوگوں کی ون ڈالر جو آپ لوگوں کا نیٹ ورک فیس لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایتھیریم کی یا کسی اور کوئن کی جس کے آپ مائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یہ نیٹ ورک کو یوز کرتا ہے ٹرانزیکشن کے لیے تو اس کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا رہتا ہے in the form of coins ٹھیک ہے اس کو مائننگ کہا جاتا ہے اس کو مائننگ نہیں کہا جاتا ہے اس کو آپ لوگ data space کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو آپ لوگ مائننگ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ کریں یا نہ کریں یا کوئی دس ڈالر بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ آپ لوگ دس ڈالر کی خاطر ٹیلی آئیں اور آکے اپنا موبائل جو ہے وہ on کریں اور اس application کو جو ہے وہ use کریں لیکن جو چیز میرے تھوڑے سے کھٹک رہی ہے وہ یہ کھٹک رہی ہے کہ انہوں نے marketing کے اوپر بہت بڑا پیسہ لگا دی ہے cdc جو بات ہے دوسری میرے ذہن میں یہ کھٹک رہی ہے وہ پائی نیٹورک والی جو بات ہے وہ میرے ذہن میں بھی تک کھٹک رہی ہے کہ یار پائی نیٹورک کو بھی ہم نے light لیا تھا use کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں تو no problem دونوں situations دونوں scenario میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیئے کام کرنا بھی سکھا دیا آگے آپ لوگوں کی مرضی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپسین پاکستان پاہندہ بات